اور یاد رکھئے کہ بندہ صبر کر کے جو مقام حاصل کرتا ہے نعمتوں پہ شکر کر کے بھی بندے کو مقام مل جاتا ہے اس لیے بندے کو ہم جیسے بندوں کو خاص طوپے ہم جیسے گندے بندوں کو بندہ گندہ جس کو کہتے ہیں ہم جیسے گناہوں کی گندگی میں لٹھڑے ہوئے لپتے ہوئے میں تو یہی کہنا چاہیے اللہ نعمت دے تاکہ میں تیرا شکر کروں نعمت دے تاکہ شکر کروں ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والا اور کھاتا اور شکر کرنے والا سواب میں دونوں برابر ہیں اسی لیے جب کوئی نفل روزہ پہ ہمیں دیکھ کر رشک کرتا ہے یا کسی کو دیکھ کر رشک کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کھا لے اور شکر کر اس لیے کہ شکر بھی کوئی معمولی عبادت نہیں حدیث پاک میں آیا ہے ایمان کی دو شاخیں ہیں نصف ایمان سبر ہے آدھا ایمان سبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے سبر بھی آدھا ایمان ہے اور شکر بھی آدھا ایمان ہے اور عجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبر بھی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کا ایک نام سبور ہے اس سبور رکنے والا سبر کرنے والا اسی لیے آپ دیکھیں انسان کتنا بھی جرم کرے کتنے بھی پاپ کرے وہ جلدی نہیں کرتا وہ عذاب کو روکے رہتا ہے حلیم حمود اس سبور سبر کرنے والا اور جیسے اس کی صفت اس سبور ہے ویسے اس کی صفت اس شکور اس کا ایک نام اس شکور بھی ہے شکور بھی اس کی صفت ہے تو سبر اور شکر دونوں نصف نصف اور آدھے آدھے ایمان ہے اور صوفیہ کی زبان میں یہ کہیں کہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیوں کا نام ہے ایک کا نام ہے صبر اور ایک کا نام ہے شکر یہ گاڑی جنت کی پٹری پر چلتی ہے جس میں صبر اور شکر کے پہیے لگے ہوتے ہیں اس لیے انسان کو جب مصیبت آئے تو صبر کرے مانگے نہیں آ جائے تو صبر کرے